اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا گناہ سب سے بڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریق بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے کہا پھر کونسا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا میں نے ارز کیا پھر کونسا آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پروسی کی بیوی سے زنا کرے میرے عزیز بھائیو ان حدیث سے ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ ماذا اللہ ہم اگر کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا یقین اللہ پر ہے ہم اللہ کو وحدہ ہو لا شریک مانتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جو اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دیں اور بہت سارے ایسے بھائی ہیں پہنے ہیں جو بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو مار دیتے ہیں یا دیکھئے گا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس نے جان دی ہے جس نے روح ڈالی ہے تو وہ قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب بھی لے گا اور پھر رزق کا بعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اللہ پاک بہتر رزق دینے والا ہے اور پھر پروسیوں کے تو بہت سے حقوق ہیں اللہ پاک ہم سب کو پروسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین حضر عبداللہ بن مسعود رزی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کسی مسلمان آدمی کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں خون بہانہ جائز نہیں سوائے تین آدمیوں کے ایک وہ جو اسلام چھوڑ کر کافر بن جائے اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ دیں اور دوسرا جو وہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کریں اور تیسرا وہ جو کسی جان کو نہ حق قتل کریں اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین سمامین اللہ حافظ